میرے بزرگیوں میرے بھائی بہنیں بیٹیاں یہاں بھی میری آواز پہنچے آپ سب لوگوں پر یہ اخلاقی طور پر ضروری ہے فرض ہے کہ ہر مسلمان دو رکعہ تحجت کے وقت میں کسی نیت سے پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ بلاد اسلامیہ سے اور مسلمانوں سے اس کرونا ویرس کے عذاب کو ٹال دیں چونکہ یہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا حل اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم اللہ دبارہ و تعالی سے دعا مانگیے اسی لیے انہوں بھی ہمیشہ دعا فرماتے اللہم اینہ نعوذبک عنی برس بالجزام وان سیئیل اسکان کہ یا اللہ برس اور جزام سے بھی اور ہر بلی بھی باری اسے میں بچانا تو اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے مسلمان بھی انتہا پرشان ہیں اور یہ بہت سارے ملکوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور عذاب رفع تب ہوگا جب ہم اللہ سے درخواست کریں گے کیونکہ دینے والے بھی وہی ہیں اور شفاہ دینے والے بھی وہی ہیں لیکن اگر ہر آدمی اپنی حفاظت کے لیے صورت فاتحہ آیت القرصی یہ پڑھا کریں صبح و شام اور اپنے حناتوں پہ دم کر کے سارے بدن بھی پھیلتیا کریں اور اسی طرح ایک بزرگر دروش شریف دکھا ہے جو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا اللہم صلی و صلی و بارک علی روح محمد فی الارواع و صلی و صلی و علی قلب محمد فی القلوب و صلی و صلی و علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد و صلی و صلی و علی قبل سیدنا محمد فی القلوب انہیں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ دروش شریف بڑھ کے رزانہ صبح کو دعا کرے گا اس کو کبھی بھی ایسی خبیص اور بری بیماری قریب بھی نہیں آئے